مرزا ندیم بیگ اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے ناظرین محترم آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق جاپان سے ہے کہ جاپان میں سو برس یا ایسے زائد عمر کے افراد کی تعداد اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے جاپان کی وزارت سہت کے مطابق ملک میں یکم ستمبر دوہزار چوبیس تک سو سال یا ایسے زائد عمر کے افراد کی تعداد پچانوے ہزار ایک سو انیس تک جا پہنچی ہے اور ان میں نبی پرسنٹ خواتین ہیں جاپان میں سو برس سے زائد عمر کی ترین سی ہزار نو سو اٹھاون خواتین جبکہ گیارہ ہزار ایک سو اکسٹھ مرد ہیں ریپورٹ کے مطابق جاپان میں پینسٹھ برس یا ایسے زائد عمر کے لوگ تین کروڑ باسٹھ لاکھ سے زائد ہیں جو جاپان کی کل آبادی کا انتیس اشاریہ تین پرسنٹ بنتے ہیں شینگن ویزا انفو کے شائع کردہ عداد و شمار کے مطابق کئی افریقی اور ایشیائی ممالک کے اپلیکنٹس کو اٹلی کا شینگن ویزا ملنے کے بہت کم امکانات ہیں کیونکہ ویزا ریجیکشن کی ایوریج ستاسی اشاریہ پچپن پرسنٹ ہے اٹلی کو دو ہزار تئیس میں شینگن ویزا کے لیے ایک اشاریہ ایک ملین یعنی گیارہ لاکھ درخواستیں محصول ہوئیں جو فراج جرمنی اور سپین کے بعد سب سے زیادہ ویزا کی درخواستیں ہیں منگلہ دیش کے اپلیکنٹس کو اٹالین شینگن ویزا حاصل کرنے میں سب سے مشکل وقت درپیش ہے کیونکہ ان کے مسترد ہونے کی شرح 69,4% ہے دو ہزار تئیس میں منگلہ دیش کے شہریوں کی طرف سے تیرہ ہزار سات سو پانچ ویزا درخواستیں محصول ہوئیں جس میں سے پانچ ہزار پانسو نینانوے منظور اور آٹھ ہزار بانوے ریجیکٹ کر دی گئی تھی یونان نے بھی زمینی بارڈر کنٹرول کی محالفت کی اور کہا ہے کہ شینگن زون کا احترام کیا جانا چاہیے یونان کے مائیگریشن کے وزیر نوکس پاپاڈوویس لوس کا یہ بیان جرمنی کی جانب سے لینڈ بارڈر سرحدی کنٹرول کے جواب میں سامنے آیا ہے واضح رہے رہے کہ یونان نے بھی ترکی کے ساتھ اپنے ناؤن ایسٹن بارڈر پر سکوٹی بڑھانے کے منصوبے کا انکشاف کیا ہے گوشتہ سال دوہزار تئیس میں یورپی ملک مالٹا نے یورپی یونین سے باہر کے شہریوں کو اکتالیس ہزار نو سو ستائیس ریزیڈنٹ کارڈ جاری کیے اور مالٹا نے سابقہ ریکارڈ توڑ دیا اور ای ایو کی ایوریس سے دس گنا زیادہ کارڈ جاری کیے زیادہ تر ریزیڈنٹ کارڈ ملازمت یعنی امپلائیمنٹ کے لیے تھے جن میں سے اٹھائیس ہزار غیر ملکی یعنی فارنرز ورکر شامل تھے دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی ریسٹورنٹ کے تراسہ کی کنوپی ہو یا تول دو گھاروں کی بالکونی کو سنشائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایا ہو سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں پرسیانہ پورتاس کورنیہ ہمارا فون نمبر ہے یونانی کوسگار نے تصدیق کی ہے کہ جزیر ساموس کے قریب سمندر میں ڈوبنے سے ایک امیگرنٹ کی موت واقع ہو گئی ہے اور تیس کو بچا لیا گیا ہے ظالم انسانی سمگلر نے گرفتاری سے بچنے کے لیے زندہ امیگرنٹس کو سمندر میں بھی پھینک دیا اطلاعات کے مطابق اکتیس امیگرنٹ سوار تھے جن میں آٹھ بچے بھی شامل تھے بارسلونہ میں روزانہ تین سے زائد سیکل چوری ہوتے ہیں اور اس تعداد میں گزشتہ دو سالوں میں چونتیس پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال ریپورٹ کیے گئے ایک آزار ایک سو سرٹس کیسز میں زیادہ تر سان مارتیس یوت آدبیہ، اشمپلا اور ساری ایسان جرواسی کے ازلا میں رونما ہوئے تھے سپین میں چار میں سے ایک نابالک یعنی کم عمر بچے کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر سیکسٹنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ناپختہ ذہنوں کی بے راروی کا باعث بنتا ہے سیکسٹنگ انٹرنیٹ پر جنسی پیغمات اور ویڈیو بیزنے کا ذریعہ ہے ایک ریسرچ کے مطابق گیارہ میں سے چودہ سال کی عمر کے چانوے پرسنٹ بچوں کے پاس ذاتی الیکٹرونک ڈیوائس یعنی موبائل فونز، ٹیبلٹس موجود ہیں ایک ریسرچ کے مطابق گیارہ میں سے چودہ سال کی عمر کے چانوے پرسنٹ بچوں کے پاس ذاتی الیکٹرونک ڈیوائس یعنی موبائل فونز یعنی ٹیبلٹس موجود ہیں جو انہیں سالگیرہ کرسمس اور دیگر تقریبات پر توفو کی صورت میں ملتے ہیں دوسری جانب ریسرچ میں انکشاف ہوا ہے کہ پچاسی پرسنٹ نوجوانوں کے پاس انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ان کے پسندیدہ شوشل میڈیا فونز موجود ہیں جو والدین کے لیے سب سے زیادہ خوف کا باعث ہے ویڈیو گیمز میں بھی بچوں میں نفسیاتی مسائل اور تشدد کے رجحان کو فروغ دے رہے ہیں سپین کے کناری آئیز لینڈ میں مائیگرنٹس کا سہلاب جاری ہے اور یکم جنوری سے اکتر جولائی دوہزار چوبیس کے درمیان مجموعی طور پر اکیس ہزار چار سو ستر امیگرنٹس اللیگل طریقے سے کناری آئیز لینڈ پہنچے بودھ کو کناری آئیز لینڈ کے ساحل پر کم از کم تیرہ کشتیاں پہنچی جن میں تقریباً سات سو اسی امیگرنٹس سوار تھے زیادہ تر کشتیوں کو میری ٹائم رسکیو نے بچایا اور ایک خود لانسروتہ کے ساحل پر پہنچی سپین میں اس سال جولائی تک ایک لاکھ چوراسی ہزار پچاس پیدائشیں ریکارڈ کی گئی جو دو ہزار تئیس کے مقابلے میں چھ سو چھپن زیادہ ہیں یہ عداد و شمار گزشتہ سال کی اسی مدد کے مقابلے میں زیرو اشاریہ چھتیس پرسنٹ اضافے کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کنتابریہ زیادہ کا وہ کمیونٹی ہے جہاں پر زیادہ بچے پیدا ہوئے جہاں اس سال جنوری سے جولائی تک پیدائش کی تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا جولائی دو ہزار چوبیس میں کل ہٹھائیس ہزار پینتالیس بچے پیدا ہوئے جن میں تیرہ ہزار چھ سو سولہ لڑکیاں اور چودہ ہزار چار سو انتیس لڑکے تھے سپین میں روان سال دو ہزار چوبیس کے موسم گرمہ جون اور ستمبر کے درمیان بل فائٹنگ کے واقعات میں کل دو سو دو افراد زخمی اور دو افراد حلاق ہو گئے ان حصات میں سب سے زیادہ افراد صوبہ نابرہ میں زخمی ہوئے جو کل واقعات کا بائیس اشاریہ آٹھ پرسنٹ ہیں بارسلونہ سے متصل ڈسٹرک سانتا کلومہ دے گرامانت میں پولیس محسوس اسکوادرہ نے پانچ نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے جن میں ایک نابالک بھی شامل ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے کردہ دیو کے ایک ہائی سکول سے چھے لیپ ٹاپ چرائے تھے پولیس اپنی تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں اور مزید گرفتاریوں سے انکار نہیں کیا ہے ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونا سپین ہمارا فون نمبر نائن تری ون تری نائن ٹو تری فور ون نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتہ نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلون بارسلونہ سنٹر کے محلہ روال میں ایک انتیس سالہ شخص کو چاکو زنی کی واردات کے دوران چار زخم آئے متاثرہ شخص بھی مجرمانہ ریکارڈ کا حمل ہے اور اس نے اپنے اوپر حملہ آوروں کے خلاف پولیس ریپورٹ درج کرانے سے انکار کر دیا ہے ہسپانمی ایوائن نوہ اندگان یعنی کانگریس میں ممبر پارلیمنٹ تیز سیدی نے سپین میں انٹرنیشن پورٹیکشن کے لیے درخواست دہ اندگان کو سیاسی پناہ یا اسائلم کی حصول کے لیے درپیس سنگین مسائل کی نشاندہی بھی کی اور پرمزور مضمت بھی کی ہے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران سیدی نے کہا کہ اسائلم کے لیے درخواست دہ اندگان کے لیے اپائنٹمنٹ یعنی سیتہ دے ازیلوں کا نظام مہینوں سے تباہی کی حالت سے دوچار ہے اور لوگوں کو اپنے کیسز کے اندراج کے لیے رسوا کیا جا رہا ہے اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جس میں ہزاروں افراد غیر یقینی اور خطرے کی کیفیت سے دوچار ہیں لہٰذا اسائلم کے سسٹم کو جلدہ جلد بہتر کیا جائے سپین کی نیشہ پولیس نے ایک اٹھائیس سالہ نوجوان کو اس کے ملک پیرو میں ڈیپورٹ کر دیا اللیگل سٹیٹس کا حامل یہ نوجوان جن سے تشدد کا ملزم تھا اور میڈر سے کتالونیا بھاگ کر آ گیا تھا ملزم پر دوسرے فرد کو زخمی کرنے پولیس کے خلاف مضاہمت کرنے لاپروائی سے ڈرائونگ کرنے اور قانون کی دھجیاں اڑانے کی الزامات تھے پولیس نے اسے پلاجہ دیورو کے علاقے سے گرفتار کیا تھا نیشہ پولیس نے پہلے اس نوجوان کو ملک چھوڑنے کا حکم نامہ جاری کیا ہوا تھا ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ میں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاق اور زیارہ نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے محضبان نرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ